نمشکار دوستو آپ سبی کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل میں دوستو اگر آپ خوب پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو چپ چاپ یہاں رکھ دیں ایک لونگ اور ایک الائچی یہاں دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ کے من میں بھی یہ اچھا ہے کہ آپ کے پاس خوب سارا دھن ہو لیکن کنی کارنوں سے آپ کے پاس دھن نہیں آتا ہے اکثر لوگ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ محنت بہت کرتے ہیں دل سے پوجا پاٹ بھی کرتے ہیں بھگوان کو منانے کی جی توڑ کوشش کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ان کے پاس ان کا منچہ دھن پرابت نہیں ہوتا ہے تو آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں ایسی چورتس ویڈیوز دوستو خوب پیسہ کمانا ہے تو یہاں رکھ دیں ایک لونگ اور ایک الائچی دوستو لونگ اور الائچی کا پریوگ اکثر پوجا پاٹ میں کیا جاتا ہے لونگ اور الائچی بہت ہی پویتر بستو میں مانی جاتی ہیں اسی لئے ان کا استعمال ہر پوجا پاٹ میں کیا جاتا ہے اسی لئے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو لونگ اور الائچی سے کرنے والا ایک ایسا اوپائے بتائیں گے جسے کرتے ہی آپ اپنے جیون میں خوب سارا دھن کما پائیں گے دوستو آپ جی توڑ محنت کرتے ہیں لیکن آپ کے گھر میں پیسہ نہیں آتا ہے یا پھر اگر آپ کے گھر میں پیسہ آ بھی جائے تو وہ ٹکتہ نہیں ہے تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا چاہیے اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے آپ کو کارن جاننا چاہیے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے دوستو جب بھی کبھی آپ کی کنڈلی میں گرہوں اور نقشتروں کی استطی بپریت ہوتی ہے یعنی کی آپ کے انکول نہیں ہوتی ہے تو آپ کے کیے ہوئے کوئی بھی اوپائے یا ٹوٹ کے کارے نہیں کرتے ہیں پہلے ایک ایسا اوپائے یا ٹوٹ کا کرنا چاہیے جسے کی آپ کے گھرے اور نقشتر سبھی پرکار سے آپ کے لئے انکول ہو جائیں اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ محنت کرتے رہو اور فل کی اچھا نہ کرو کیونکہ فل تو اوپر والا دے گا دوستو آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ بیچارے بہت زیادہ محنت کرتے ہیں لیکن پھر بھی ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے دردرتہ کا سامنا انہیں کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ بات ستے تو ہے کہ محنت کرنی چاہیے اور فل کی اچھا نہیں کرنی چاہیے آپ کو فل بھگوا نہیں دے گا لیکن کبھی کبھی ہمارے فل کے راستے میں کچھ اڑچن آ جاتی ہیں جنہیں ہمیں بکت رہتے سمجھ لینا چاہیے اور انہیں دور بھی کرنا چاہیے تاکہ پھر جو بھی ہم کرم کریں اس کے انصار ہمیں فل کی پرابتی اوشیہ ہو اور کبھی کبھی تو کچھ اپائے کرنے ماطر سے آپ کو اپنے کرموں کے انصار فل کی پرابتی جادہ بھی ہونے لگتی ہے ایسی بہت سی ویڈیو ویڈیو ان نے ٹوٹ کے ہمارے اس چینل پر موجود ہیں آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ پہلے سے سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم ہر روز لاتے رہتے ہیں ایسی چبردست ویڈیو جن سے آپ اپنے جیون کو سکھمی بنا سکتے ہیں اور جی سکتے ہیں ایک سکھمی جیون تو اب ہم بات کریں گے خوب پیسہ کمانا ہے تو یہاں رکھیں ایک لونگ اور ایک الائچی دوستو جس پرکار سے کہتے ہیں کہ بینا پریشرم کے فل پرابت نہیں ہوتا ہے وہیں یہ بھی بات ہے کہ بینا بھگوان کی کرپا کے آپ کو کبھی بھی فل کی پرابتی نہیں ہوتی ہے چتنے مرجی بڑے بڑے انسان امیر ادھوکپتیوں کو دیکھ لیجئے آپ ہر ایک بیقتی کو دیکھ پائیں گے کہ وہ پاٹ پوجا میں ویلین رہتا ہے وہ بھی مندر جاتا ہے اور اپائے بھی کرتا ہی ہوئے لیکن کوئی بھی بتاتا نہیں ہے کوئی بھی اپنے سیکریٹس کسی کو بتاتا نہیں ہے اسی پرکار سے کوئی کیا پاٹ پوجا کرتا ہے بتاتا نہیں ہے بلکہ اگر آپ پوچھیں گے تو وہ کہے گا کہ کیا اندھوشواسوں میں پڑے ہوئے ہو محنت کرو لیکن کیول محنت کرنے سے بھی آپ کو فل کی پرابتی نہیں ہوتی ہے لیکن یہ بات بھی ست ہے کہ کیول پاٹ پوجا یا آپ کو ٹوڑنے ٹوٹ کے کرنے ماتر سے آپ کو بھی فل کی پرابتی نہیں ہوتی ہے تو آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کس پرکار سے کرنا چاہیے بس آپ اس ویڈیو کو پورا انتہ تک دیکھیں اور اپائے کو ٹھیک پرکار سے سمجھ کر پونڈ روپ سے کریں پورے ویدی ویدان سے کریں تاکہ آپ کو پونڈ فل کی پرابتی ہو سکے دوستو اس اپائے کے لیے آپ اپنے گھر میں جہاں بھی مندر ہے یا پھر گھر کے آس پاس جو کوئی مندر ہے وہاں پر چلے جائیں اور ماتا لکشمی کے سامنے آپ ایک سدھ دیسی گھی کا دیپک جلائیں اس کے بعد اپنے دائینے ہاتھ میں ایک فول والی لونگ اور ایک ثابت الائچی یعنی جو ہری الائچی ہوتی ہے جو کی ٹوٹی فوٹی یا کھنڈچ نہ ہو اسے اپنے دائینے ہاتھ میں رکھ لیں دوستو لونگ وے الائچی کا جوتی ساسٹر کے ساتھ ساتھ تنتر ساسٹر میں بھی بہت ادھک مہتو ہے کیونکہ ان دونوں چیزوں سے جب بھی کوئی اپائے ٹوٹکا کیا جاتا ہے تو اس کا پرواب بہت ہی شیگر ہونے رکھتا ہے اپنے دائینے ہاتھ میں آپ لونگ وے الائچی کو رکھنے کے بعد ایک منتر کا اچارن کریں منتر اس پرکار ہے او مہا لکشمی نمہ دییاں دوستو منتر ایک بار پھر سن لیں او مہا لکشمی نمہ اس منتر کا آپ کم سے کم ایک سو آٹھ بار یعنی کی ایک مالہ جاب کریں اس سے ادھیک آپ جتنا کر سکتے ہیں اتنا کریں کیونکہ ماتا لکشمی کو جتنا زیادہ آپ یاد کریں گے ماتا لکشمی آپ کے اوپر اتنا ہی زیادہ پرسند ہوں گی بس آپ کو جھان اس بات کا رکھنا ہے کہ آپ اس منتر کا اچارن صحیح سے کریں وے آپ کو اس منتر کا اچارن کرتے وقت کوئی روکے ٹوکے نہیں یعنی کی آپ کو کوئی بھی پریشان نہ کریں پون سانت ماحول میں آپ اس منتر کا اچارن کریں یہ اپائے کریں اس کے بعد دوستو آپ ایک چھوٹا سا لال رنگ کا کپڑا لیں اور اس لونگ وے الائچی کو اس لال کپڑے میں ڈرگ کر کے اس کے چاروں طرف سے سلائی کر کے اسے ایک تابیز جیسا بنا لیں اور اسے آپ اپنے گھر میں جہاں بھی آپ دھن رکھتے ہیں تجوری علماری یا جہاں بھی آپ پیسے رکھتے ہیں وہاں رکھیں یا پھر اپنے گھر میں کسی بھی پویترستان جیسے کہ مندر میں خاص طور پر مندر میں ماتا لکشمی کے تصویر کے پیچھے اسے لگا دیں یعنی کسی بھی چیزے چپکا دیں یا باندھ دیں یا پھر اسے کہیں بھی رکھ دیں لیکن اس پرکار سے رکھیں کہ کسی کو دکھائی نہ دیں بس آپ اس بات کا اوشید یعنی رکھیں کہ آپ اسے کسی بھی چمڑے کی بس تو کے پاس خاص طور پر اپنے پرس میں نہ رکھیں چاہے پرس چمڑے کا نہ بھی ہو تو بھی نہ رکھیں کیونکہ آپ پرس کو پچھلے اسے میں رکھتے ہیں جو کہ آپ پوچھرستان ہیں آپ کو اس بات کے لیے ساپ سوچھ ستھان اور پوچھرستان کی ہی آو سکتا ہوگی جب بھی کبھی آپ اسے چھویں گے تب اپنے ہاتھ اتیادی صاف کر لیں وہ اتم ہوگا کہ اس نانادی کرنے کے بعد ہی آپ اس کو چھویں اگر دوستو کبھی بھی یہ کھنڈت ہو جائے تو آپ اس کریہ کو دورا کر کے دوارہ سے اس پوٹلی کو بنائیں اور دوارہ سے رکھیں دوستو جہاں کہیں بھی آپ اسے رکھیں گے اس کے ساتھ میں کچھ دھن بھی اوشہ رکھ دینا کچھ سکے یا کچھ نوٹ آپ تھوڑے سے وہاں رکھ دینا اس کریہ کو کرنے کے بعد سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی گھر میں دھن برسنے لگتا ہے آپ کے گھر میں دھن آنے کے شتروت کھلنے لگیں گے آپ کا کوئی پیسہ کہیں اٹکا ہوا تھا یا کسی سے لینا تھا کوئی آپ کے پیسے لے کر چلا گیا اور آپ کو دے نہیں رہا تو وہ بھی باپس آنے لگے گا دھن ساتھی ساتھ آپ کے گھر کے جو انعوشک خرچ ہیں وہ بھی نہیں ہوں گے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں دھن آ بھی جاتا ہے تو وہ ٹکتا نہیں ہے یہ بھی بہت بڑی سمسچہ ہے جو کہ اس اپائے کو کرنے ماتر سے ہی میٹ جاتی ہے دوستو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی اپائے کریں وہ فل نہ دکھائے ایسا اسی لیے ہوتا ہے کہ آپ نے پونڈ ویسواس سے اس اپائے کو نہیں کیا تھا تو اسی لیے آپ پوری سردہ ویسواس کے ساتھ دیدیس اپائے کو کریں گے تو آپ کو اس کا فل عوشش ملے گا دوستو بھگوان کے لیے کیا گیا کوئی بھی کار رہے آپ کو پونڈ سردہ ویسواس سے ہی کرنا چاہیے کیونکہ تب ہی بھی اپنا فلوے اثر دکھاتا ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں کیولی اتنا ہی کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لدے میں ازادت دنے بعد کمنٹ باکس میں لکھنا نہ بھولیں جائے بجرنگ بلی